بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا بیٹھے یہ نوٹس ہیں پاکستان آرمی نیوی ایر فورس کی پرپریشن کے لیے بنائے ہیں میں نے سیلیکٹیو اکیڈمی افسر انہوں کی طرف سے یہ نوٹس آپ کو پروائیڈ کیا جاتے ہیں یہ منگوائیں آپ لوگ سارے جو بھی ہماری بچیوں تیاری کر رہی ہیں اے ایف این ایس کیلئے یا ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں پی ایم اے لانگ کورس کے لیے تیاری کر رہے ہیں انیشل ٹیسٹ اسپیشلی وان ففٹی جو ابھی سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ پی این کے ایڈٹ اور ایر فورس کی پرپریشن کے سٹوڈن کو یہ منگوانے چاہیے نئے نوٹس ہیں تو یہ آپ منگوائیں پڑھیں انشاءاللہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ضرور کلیر ہوگا اس کے علاوہ اکیڈمی آئے ہیں یہاں پہ رالپنڈی سیلیکٹیو اکیڈمی نیچے نمبر لکھا ہوا ہے اس نمبر پہ آپ اپنا نام اور سٹی کا نام مجھے ویٹس ایپ کیجئے آپ کو میں اپنے ویٹس ایپ گروپ کا حصہ ہی بناؤں گا اور اکیڈمی کی مکمل ڈیٹیل آپ کو سنڈ کر دی جائے گی کہ اکیڈمی کہاں موجود ہے اور کتنی فیض ہے چلتے ہیں کچھ نئے قویسنز کی جانب اور جتنے قویسنز میں بھی آپ کو لکھاؤں گا یہ آپ لکھیں یاد کریں اور جن بچوں کے پاس یہ نوٹس ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنا جہزہ لیں گے کتنی آپ کی تیاری ہو چکی ہے اگر آپ کی پرپریشن نہیں ہے تو آپ کو ضرور تیاری کر کے جانا چاہیے تاکہ یہ ٹیسٹ آپ کا احسن طریقے سے کلیر ہو چلتے ہیں آج کے فرسٹ قویسنز کی جانب جی فرسٹ قویسنز ہے how many مکی سورہ are there in holy قرآن قرآن شریف میں ٹوٹل مکی سورتیں کتنی ہیں تو اس کا آنسر بیٹا 86 اور مدنی کتنی ہیں مدنی سورتیں 28 ہیں ٹوٹل سورتیں کتنی ہوگی 114 سورتیں ٹوٹل ہیں یہ نیکس پویسن میں لکھ رہا ہوں انڈین کمیشنر ان پاکستان اس کالڈ انڈین کمیشنر کو پاکستان میں کیا کہا جاتے ہیں اس کانسر ہے ہائی کمیشنر سارے قویسنز جتنے بھی دکھواروں ان کو آپ تصالی سے ون بائی ون لکھیں تیار کریں نوٹس بنائیں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں نیکسٹ عجیب سارے قویسنر سارے قویسنر سارے قویسنر جسر پاکستان جسر پاکستان یاد کریں اگر آپ کو آتا ہے تو جواب ساتھ سے لکھتے جائیں کہ اپنے جوابات آپ کتنے کریکٹ ہیں لارجیسٹ اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے کون ساتھ سے دریا ہے جو دنیا کا سب سے لارجیسٹ ہے کیپیسٹی کے لیے سے پانی کا بلیوم جس میں زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر ہے ایمازون ریور اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایمازون ریور لانگ ایسٹ دنیا کا دوسرا ہے پہلا نائل ہے لیکن لارجیسٹ سب سے بڑا ایمازون ریور ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوئیسٹن کی جانب ابو تراب اس دی فیملی نیم آف ابو تراب کن کی فیملی کا نام ہے آنسر ہے حضرت علی الاسلام کی فیملی کا نام ابو تراب علی الاسلام کی فیملی کا نام ہے مزارہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ قصور جو کہ پنجاب میں واقع ہے پاکستان کے جی نیکسٹ میں question how many آیات are there in holy quran یہ تو آتا ہی ہوگا یہ بھی نہیں آتا پھر شرم کے مارے ڈھو مرنا چاہیے کہ اب تیاری کچھ بھی نہیں یہ اس کانسر ہے چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ اور سجدے کتنے ہیں سجدے ہی پتا ہوں گے ٹوٹل سجدے پر قرآن شریف میں چودہ مقامات پر سجدہ کی آیا تھا بعض علم اکرام کے نظرے پندرہ سجدے ہیں اختلاف ہے لیکن چودہ پر زیادہ متفق علم اکرام پی ایم اے کے ٹیس میں سلمیات کا پورشن بڑا اہم ہے اسی طرح پاک سٹڈی کا اہم پورشن ہے وہ بھی آتے ہیں پاک سٹڈی کی کوئشن بھی تاریخ کی آتے ہیں ہسٹری کی آتے ہیں جیسے ہی یہ کوئشن آیا ہے ہسٹری کا جس کا تعلق پاک سٹڈی کے ساتھ ہو سکتے ہیں سرسید احمد خان بورن سرسید احمد خان کب پیدا ہوئے تھے اس کانسل اٹھارہ سو ستتر میں پیدا ہوئے تھے سنبت پوچھا گئے اٹھارہ سو ستتر سے لے کے آپ کے جو عرصہ آیات ہے وہ اٹھارہ سو اٹھانوے تاکہ ہے افات آپ کی اٹھارہ سو ایٹی نائنٹی ایٹ میں ہوئی ہے ٹھیک ہے جی نیکس قویشن دی علیگرڈ کالیج علیگرڈ کالیج فاؤنڈڈ علیگرڈ کالیج کی بنیاد کب رکھی گئی اس کانسل ہے اٹھارہ سو پچھتر میں پہلے اسکول تھا اٹھارہ ستتر میں ایک کالیج بنتا ہے انیس سو بیس میں مسلم یونیورسٹی انڈیگرڈ بہن جاتی ہے ٹھیک ہے ترقی ہوتی گئی ہے اور بہت اچھی یونیورسٹی ہے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں اس کا نام آتا ہے اور اس کالیج سے بہت بڑے بڑے نام ہیں نامی گرامی شخصیات ہیں جو یہاں سے فارول تحصیل ہوئی ہیں جی نیکسٹ قویسن ہے پہلا اوڈی ای میچ کب کہاں پہ کھیلا گیا تھا اس کا آنسر ہے ملبرونی کرکٹ گراؤنڈ کرکٹ گراؤنڈ میں اب یہ کدھر ہے یہ گرکٹ گراؤنڈ یہ آپ نے مجھے کومیٹ میں بتانے اگر آپ کہتے ہیں نا میں فٹبال کھلتا ہوں یا گرکٹ کھلتا ہوں تو آپ کو اس سے ریڈڈ کوئیسنز بھی آنے چاہیے ہیں انٹریوی میں پوچھے جا سکتے ہیں جیسے یہالا کوئیسن آیا بھی ہے اکیڈمک میں اور یہ انٹریوی میں پوچھا بھی گیا بچوں سے پوچھا بھی جائے گا انشاءاللہ آگے بھی کہ what is the duration of football match اس کا انسر کے 90 minutes تو یہ تھے آج کے questions دوسرے چینل پہ میں نے دو ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں آج اور تیسری جو ہے تھوڑی تفیل ویڈیو بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی شام تک تو اٹیچ رہے ہیں ہمارے ساتھ لیکچر سنت رہے ہیں دونوں چینل پہ سمیدان چینل کو بھی subscribe کیجئے جس پہ ابھی آپ لیکچر سن رہے ہیں اور دوسرا جو چینل ہے میرا successful life اس کو بھی ضرور آپ سبسکرائب ہی ویڈیوز اپ گروپ جوائن کرنا بلکل نہیں بھولنا آپ نے دوبارہ میں کیونکہ ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے نمبر دیا جاتا ہے دوبارہ بتایا جاتا ہوں 03239161961 اس نمبر پہ آپ نے اپنا نام اور سٹی کا نام مجھے ویڈیوز اپ کرنا ہے آپ کو پھر لنک سینڈ کروں گا اپنے ویڈیوز اپ گروپ کا ضرور جوائن کریں کافی بچے جوائن کر رہے ہیں ڈیلی بیس پہ تیاری کر رہے ہیں بچے صحیح جوش و خروش کے ساتھ 150 پیم ایلان کورس کی تیاری کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ڈیلی بیس پہ بچے بے شمار سٹیڈن نوٹس مگواتے ہیں میرے سے اور میسیج کرتے ہیں بعض بات ان کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے لیکن ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے میں اپریشیٹ کروں گا اگر اس طرح آپ کی لگن ہوئی محنت کا جذبہ ہوا تو آپ ضرور آگے کمیاب ہوں گا ہمارا ملک جوہ پاکستان ترقی کرے گا اس ویڈیو کے لنک کو آگے ضرور شیئر کیجئے دعا میں یارکیے پاکستان زندہ بار